موسیقی علامہ اقبال اوپن یونسٹی بی اے کے طلبہ کے لیے مطالعہ پاکستان کا اٹھاروہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے کورس کورٹ چار سو سترہ عزیز طلبہ السلام علیکم مطالعہ پاکستان برائے بی اے کورس کورٹ چار سو سترہ کے اٹھاروہ پروگرام کے ساتھ آپ کی میسبان شما صدیقی حاضر ہے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اردو زبان کی تاریخی اہمیت اور سیاست اس موضوع پر گفتگو کیلئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب زبیر اختر اور محترمہ ارم فاطمہ کو اور یہاں موجود سٹوڈنٹس بھی اس موضوع کے حوالے سے مہمانوں سے سوالات بھی کریں گے عزیز طلبہ برے سخیر میں قیام پاکستان سے پہلے کئی زبانیں بولی جاتی تھی مگر اردو زبان کو نمائی حیثیت حاصل رہی جب مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو ان کے عدوار میں اردو زبان کو رابطے کی زبان کی حیثیت دے دی گئی اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی فروغ کے لیے بہت کام ہوا بعد ازاں جب مسلم حکومتیں زوال پذیر ہوئیں اور معاشرہ کئی طرح کے تغیر اور تبدل کا شکار ہوا تو لوگ مغربی تعلیم کی طرف راقب ہو کر انگریزی زبان کو ترجیح دینے لگے اسی صورتحال سے اردو زبان و عدب کے پرچار اور فروغ دینے کی سخت ضرورت تھے اس مقصد کے لیے اردو زبان کی ترویج کے لیے کئی انقلابی اقدامات کیے گئے یہ کچھ جاننے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زبیر اختر اور محترمہ عرم فاطمہ جی زبیر اختر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے تعلیم ساتھیوں کو آج کے موضوع اردو زبان کی تاریخ اہمیت اور سیاست کے پس منظر میں کچھ فرمائیے گا عزید طلبہ ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی تھی مگر اردو زبان کو نمائی حیثیت حاصل تھی بلا شبہ ہماری تاریخ عدب اس بات کی گواہ ہے کہ اردو زبان کے بارے میں کیا خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے داغ دیلوی نے کہا ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اردو زبان میں آلہ پائے کے شاعر و عدیب آئے اور ہر سنف عدب میں بہت امدہ اور میاری عدب تخلیق ہوا اور پھر یہ روایت بڑے تسلسل کے ساتھ اپنے میار کو قائم رکھتے ہوئے جاری و ساری ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج کل یہ زبان دنیا کی مقبول زبانوں میں شامل ہے اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے کم و بیش دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں اٹھارہ سو سرسٹھ میں جب بنارس سے اردو اور ہندی کا تنازہ اٹھا تو اس کے نتیجے میں سرسید احمد خان کے خیالات میں ایک انقلاب نے جنم لیا جس سے مسلمانوں کی سیاست کا رخ متین ہوا یہ تنازہ کم و بیش اسی سال چلتا رہا چونکہ اردو زبان سرزمین ہند کی اسلامی حکومت کی اہم یادگاروں میں منفرد اور نمائی مقام رکھتی ہے شاہی خاندان میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا کہ اردو زبان تہذیب و ثقافت کی علاق دار کی علمبردار ہے یہی وہ زبان تھی جو برے صغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کی رابطے کی ترجمان بھی تھی کیونکہ جون جون انگریزی زبان کو رائج کیا جانے لگا تو ہندوستان کے کلچر کی روشنی ماند پڑھنے لگی جہاں ہندوستان کے باشندوں نے اس زبان کو فروغ دینے کے لیے دامات کیے وہاں انگریزوں کے پاس بھی اردو زبان کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور اس پر سرکاری سطح پر کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا گویا انگریزوں نے اپنی زبان و عدب اور کلچر کو ہندوستان کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اردو زبان میں تراجم کا بھی بندوبست کیا یہ الگ بات کہ انہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا لیکن اس کے نتیجے میں اردو زبان کو مزید تقویت ملی اور اہمیت بھی بڑھتی گئی زبیر صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اردو زبان کی اہمیت اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم اور قابل ترجیح تھی کہ اسے اسلامی حکومت کی یادگاروں میں نمائی حصیت حاصل تھی تو محترمہ عرم صاحبہ آپ بتائیے ہندووں کے نزدیک اردو زبان کی کیا اہمیت تھی وہ لوگ ہندی کو کیوں ترجیح دیتے تھے اس کی کیا وجوہات تھی میں اسی نکتے کی طرف آنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہندووں کو اردو زبان سے چڑ کیوں تھی تو ہوا یہ کہ 1835 میں جب سرکاری دفتروں میں فارسی زبان کا سرکاری اور دفتری رواج ختم کر دیا گیا تو شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں فارسی کی جگہ اردو کو مل گئے اسٹ انڈیا کمپنی کے عید حکومت میں اردو زبان کی بعض مستند کتابیں شائع ہوئیں چنانچہ 1857 کے ہنگامے کے بعد اردو جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور ہندوستانی کہلاتی تھی اسے ہندوستان کی عام فہم زبان سمجھا جاتا تھا یہی وجہ کہ جب ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ہندوستانی زبان سیکھنا شروع کی تو ملکہ کے لیے آگرہ سے ایک صاحب منشی عبدالکریم ان کے ٹیوٹر کے طور پر انگلستان بھیجے گئے وہاں وہ کئی سال رہے انہیں شاہی میل میں اچھا خاصا اسر و رسوخ حاصل تھا ملکہ وکٹوریا تھوڑا بہت اردو لکھ پڑ سکتی تھی ان کے اردو دستخط بھی عام لوگوں کی نظروں سے گزرتے تھے اردو زبان کی مقبولیت اور اہمیت تو بڑھتی جا رہی تھی مگر ہندووں کو اردو سے چر تھی اس زبان کا وجود ان کو مسلمانوں کے دور حکومت کی یاد دلاتا تھا اور اس کو جرس سے اکھارنے پر تلے ہوئے تھے انہوں نے اردو کے مقابلے میں ہندی کو کھڑا کیا جو اردو کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی جلسے ہوئے چلوس نکلے قراردادے پاس ہوئی گورمنٹ کو بہت سی یاداشتیں پیش کی گئیں سرسید احمد خان اس وقت اپنی ملازمت کی سرسلے میں بنارس میں متین تھے وہ اس کاروائی سے بہت پریشان تھے چونکہ آپ اردو زبان کو مسلمانوں کی قومی زبان خیال کرتے تھے اور اسے مسلمانوں کی ثقافتی ورثے کی ایک قیمتی مطا کہتے تھے انہوں نے اخباری سطح پر ہندی زبان کے حامیوں سے بہت سے مباعثے کیے اور ان کو دلائل کے ساتھ جواب دیئے پہلے اٹھارہ سو اسی میں اور پھر اٹھارہ سو بیاسی میں حکومت نے ایڈوکیشن کمیشن مقرر کیے تو ہندووں نے یہ اردو ہندی تنازہ کمیشن کے سامنے پیش کیا ہندی کے حامی کہتے تھے کہ اردو کا رسم الخط اجنبی زبان کی رسم الخط کی طرح پیچیدہ ہے اس میں جالسازی کی بہت گنجائش ہے سرسید نے کمیشن کو بقاعدہ طور پر بتا دیا کہ یہ مسئلہ دراصل لسانی نہیں سیاسی ہے ہندو مخالفت کرتے رہے اور مسلمان حمایت میں اقدامات کرتے رہے اس طرح یہ دونوں قوموں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے محترمہ آپ نے ہمارے طالبلم ساتھیوں کو ہندی اردو تنازہ کے حوالے سے وہ بنیادی نکات بتائے جن کی وجہ ہندووں اور مسلمانوں کے اختلافات بڑھے اس طرح ان دونوں قوموں کے الگ ہونے کے اسباب بنتے گئے جناب زویر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس تنازے میں حکومت نے کوئی رول ادا کیا اگر کیا تو اس کے بارے میں حکومت کا کیا فیصلہ تھا جی حضی طلبہ سرسید احمد خان نے جب کمیشن کو بتایا کہ یہ مسئلہ لسانی نہیں سیاسی ہے اس وقت سرسید اپنا اخبار علیگر گزٹ نکالتے تھے جو اردو میں چھپتا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کی تفصیلات بھی اسی زبان میں چھپتی تھی لیکن ہندووں نے مطالبہ کیا کہ اردو کی جگہ ہندی زبان استعمال کی جائے سرسید اس سکت انگلستان میں تھے انہوں نے ایک خط کے ذریعے یہ لکھ کر بھیجا کہ ہندو اسی طرح اردو کی مخالفت کرتے تو مجھے ڈر ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اس سے چند سال پہلے صوبہ بحار میں اردو زبان کو عدالتی زبان کے درجے سے محروم کر دیا گیا اس سے ہندی کے حامیوں کے حوصلے اور بھی بڑے انہوں نے اس مسئلے کو اور زیادہ اٹھایا اور حکومت تک مسلسل اپنا مطالبہ پہنچاتے رہے جب تک سرسید زندہ رہے وہ ہندووں کے جوابات برپور طریقے سے دیتے رہے ان کی موت کے کچھ عرصے بعد شمال مغربی صوبہ جو بعد میں یو پی کہل آیا کہ حاکم آلہ نے جس کا نام سر انٹی میکڈانل تھا اردو ہندی کے جھگڑے پر انیس سو میں اپنا فیصلہ صادر کیا جس کی روسے ہندی زبان کو صوبائی عدالتوں میں پذیرائی ملی اور اردو کا درجہ پہلے سے کم تر کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں جس نے دو سال کے لیے اپنی وقالت چھوڑ کر ہندی کے حق میں رسالہ لکھ کر میکڈانل کے سامنے پیش کیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیصلے میں میکڈانل نے اس رسالے کو مد نظر رکھا اور فیصلہ صادر کر دیا یہ پندت انیس سو بیس میں ہندو مہا سبا اور سنگٹن کی تحریک کے بانی ہوئے حکومت کا یہ فیصلہ مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا مسلمانوں کے مقتدر طبقوں نے محسن الملک پر زور ڈالا کہ اس معاملے میں مناسب کاروائی کر کے اردو کی حق رسی کی جائے محسن الملک نے لکھنوں میں ایک جلسے کے دوران ایک پر جوش تقریر کی تو صوبائی گورنر بہت برہم ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے رہنماؤں کو بہت دھمکیاں دے کر خاموش کرا دیا سر یہ تو پھر حکومت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اردو زبان کو دوبانے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی بلکہ اردو کے حامیوں کی حوصلہ شکنی بھی کی تو پھر صاحب واضح ہو گیا کہ مسئلہ لسانی نہ تھا بلکہ سیاسی تھا جو کہ سرسید کمیشن کو باور کرا چکے تھے محترمہ آپ پھر اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ اردو اور سیاست کا کیا تعلق بنا دیا گیا اور اس کے محرکات کیا تھے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کے مسائل کو تحریری اور تقریری طور پر اجاگر کیا مگر جب ان کی وفات کے بعد حکومت نے اپنا فیصلہ ہندی کے حق میں سادر کیا تو مسلمانوں کے لئے یہ ایک شکست تھی اس شکست پر مسلم قوم کے سنجیدہ رہنماؤں نے غور و فکر کیا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ مسلمانوں کی آواز حکومتہ پہنچ جائے جائے مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت ہو سرسید نے پہلے سیاست سے الہدگی کا مشورہ دیا تھا اور قوم نے اسے قبول کیا تھا لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اس فیصلے پر کاربند دینا خودکشی کے برابر تھا اس کے بعد سیاسی جماعت بنانے یا نہ بنانے پر مسلمان رہنماؤں کے درمیان اخباری سطح پر ایک طویل مباعثہ ہوا اس کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل دیئے گئے اور بالاخر انیس سو چھے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لائے گیا اگر ان حالات کا جائزہ لیا جائے جن حالات میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو معلوم ہوگا کہ حکومت انہیں اردو کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا وہی مسلم لیگ کی تاسیس کا اولین محرک تھا اس سلسلے میں مولوی عبدالحق بابا اردو کا کہنا بجا ہے کہ پاکستان کی پہلی اینڈ جس نے رکھی وہ اردو زبان ہی تھی اردو ہندی کا یہ مباعثہ ازادی تک جاری رہا گاندی ہندی زبان کے پرجوش حامی نکلے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے یہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے آخر کار قیام پاکستان کا انقلابی کام ہوا یہ سب کچھ مسلمان رہنماؤں کی جدوجہت کا نتیجہ تھا جنہوں نے یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مذہب پر استوار ہے اس طرح یہ لسانی مسئلہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن کر سامنے آیا عزیز طلبہ آپ اس کے علاوہ درسی کتاب سے استفادہ کریں بہت شکریہ محترمہ فیرم فاطمہ صاحبہ آپ نے نیاہی تھی سادہ اور مدلل طریقے سے ہمارے طلبہ کو بھرپور معلومات فراہم کی آپ ہماری سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اہم اور سیر حاصل گفتگو کی عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا اور اس موضوع کے متعلق بہت حد تک جان چکے ہوں گے عزیز طلبہ اس کے ساتھی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنی میزبان شما صدیقی کو دیجئے اجازت اللہ نگے وان ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے بی اے کے طلبہ کے لیے مطالعہ پاکستان ریکارڈنگ انجینئر منصور احمد این ایلی ایڈیٹر عبرال حسن پریڈیوسر افت علی پیشکش انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی اللہمہ اقبال اوپن یونرسٹی اسلام آباد موسیقی موسیقی